بی بی سی اردو کے الیکشن سپیشل میں کے ریجسٹرڈ ووٹر میں خواتین کا تناسب چھالیس فیصد فورٹی سکس پرسنٹ ہے پولٹیکل پارٹیز ان کے لیے کیا کر رہی ہیں پولٹیکل پارٹیز فورٹی سکس پرسنٹ کو کیا آفرد دے رہی ہیں کیا انسینٹیو دے رہی ہیں اور یہ فورٹی سکس پرسنٹ الیکشن کے دن باہر کیوں نکلے آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی یہی ہے اپنے گیسٹ انٹرڈیوز کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے رخصانہ شما رخصانہ جو الیکشن کے عمل ہے اس کی نکرانی کرنے والے اورگنائزیشن فری انڈ فیر الیکشن نیٹورک میں ٹیم لیڈ ہیں جنڈر اینڈ انکلوزن کی اور ویمن رائٹس ایکٹیوزٹ بھی ہیں جبکہ ہمارے ساتھ ہماری اپنی فرح جاوید ہیں بی بی سی کی کورسپونڈنٹ ہیں بہت سارے ٹاپکس پر کام کرتی ہیں لیکن آج کل ان کا فوکس ویمن کینڈیڈیٹس اور ویمن ووٹرز ہیں رخصانہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں اُت میں ویمن ووٹرز کہیں ہیں بھی اگر ہم ان کی کیمپین کو دیکھیں کینڈیٹس اپنے کیمپینز میں جس طرح کی وعدے کرتے ہیں اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وعدوں کا موسم ہے تو ان وعدوں میں ہمیں خواتین کی وہ اکثر اوقات خواتین کو اڈریس کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے اور کینڈیٹس سے بڑھ کے جب ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ابھی تقریباً تمام پولیٹیکل مین پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور لے کر آئے ہیں وہ اور کسی کا دس نکاتی اجنڈا ہے کسی کا نو نکاتی اجنڈا ہے کسی کا بارہ نکاتی اجنڈا ہے لیکن جب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کہاں ہیں تو تقریباً ہر منفیسٹوں میں ہمیں ویمن امپاورمنٹ کا ایک سیکشن نظر ضرور آتا ہے تو منشور آتو جاتا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے الیکشن سے پہلے انہیں دینا ہوتا ہے بٹ اس کی ریلیونٹس شاید جو آپ کا بگر ڈسکورس ہے اس میں اتنی نہیں ہے اچھا آپ نے منفیسٹوز کی بھی بات کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ فرد مجھے یاد ہے کہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس ٹائم پہ آپ نے مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز جن کے منفیسٹوز میں خواتین کے اوپر کافی کام کیا تھا تو جب 2018 کے لیکشن کے ریزلٹ میں گرمنٹ بنی پی ٹائی کی اس کے بعد پی ٹائم کی کوالیشن گرمنٹ بنی جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کہیں کوئی وعدہ پورا ہوا انٹرسنگی نادیا میں کمپیریزن کر رہی تھی ابھی کے جو منشور ہیں اور جو 2018 کے جو منشور ہیں اس میں تو بہت ساری ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل نے بڑا ڈیٹیلڈ سیکشن دیا ہوا ہے خواتین کے لیے اس بار بھی لاسٹ ٹائم بھی تھا پی ٹائی کا بھی تھا لیکن وہ جو منشور میں جو پوائنٹس ہیں نا they are almost similar میں آپ کو 2018 کا بتاتی ہوں پی ٹائی نے کہا تھا کہ تعلیم کے لیے خواتین کو مالی معاونت کے مواقع دیا جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پولیس میں بہت زیادہ تعداد میں خواتین کو لے کر آئیں گے جنسی واقعات کی تحقیق جو ہے وہ زیادہ موصل انداز میں کی جائے گی excuse me i still remember how when عمران خان was prime minister تو ان کے خواتین جو جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں یا کسی بھی rights violation کا شکار ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کے کچھ comments جو ہیں وہ بہت controversial ثابت ہوئے تھے پولیس میں تائناتیاں یہ سارے promises ہمیں کہیں fulfill ہوتے نظر نہیں آئے یہ اس بار بھی پارٹی کے منشور کا حصہ ہے PMRL نے کہا تھا کہ کرزوں تک خواتین کو رسائی زیادہ دی جائے گی یقصہ تعلیم دی جائے گی حاملہ خواتین کے لئے ambulances پروائیٹ کی جائیں گی we don't see that you know fulfilled people's party نے کہا تھا عدلیہ میں ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو لے کر آئیں گے mother and child health پہ زیادہ کام کیا جائے گا we didn't see these promises ان کو fulfill کیا جاتا رہا ہو i think voters کو بھی question کرنا چاہیے اگر خود parties کے اندر سے آواز نہیں بھی اٹھ رہی تو but we don't see those promises اس کے لئے ایک تو ہمارے جو voters ہیں آپ بھی اور خواتین voters vote ڈالنے سے پہلے جس بھی party کو vote دینے جارے ہیں اس کا manifesto ضرور پڑھتے ہیں ہم جو ہے وہ politicians کی بھی بات کر رہے ہیں political parties کی بھی بات کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی یعنی خواتین voters کی ہم نے بی بی سی اردو کے اس سوشل میڈیا پیجز پر اپنے خواتین جو voters ہیں جو ہماری audience میں ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں وہ political leaders کو خواتین کے کن issues پر بات کرتے ہوئے سننا چاہتی ہیں وہ کیا اپنی political party کے manifesto سے مطمئن ہیں بھی یا نہیں اور ہمیں اس میں جو جوابات ملے وہ کافی ملتے جلتے سے تھے تقریباً same issues ہیں جن کے اوپر خواتین نے آواز اٹھائی یا انہوں نے اپنی رائے تھی for example facebook پر پلوشہ کہتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تنخواہ ہر مہینے دی جائے تاکہ گھر چلایا جا سکے بہت basic لیکن بہت کہنا چاہیے کہ overall جو ہے وہ rap کرتی مسائل کو ان کی جو ہے وہ رائے تھی یوٹیوپرز سوہانی کہتی ہیں کہ women's right to education کو یقینی بنائیں workplace harassment کو ختم کیا جائے خواتین کی inheritance کے حق کو protect کیا جائے انسٹرگرام پر ہینا بلال کہتی ہے کہ وہ بس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا چاہتی ہیں such an important point actually exactly ہم باہر نکلتے ہیں کتنی چھوٹی سی بات ہے اور کیسے آپ کو impact کرتی ہے اور آپ چاہے کتنی ہی independent کیوں نہ ہوں بڑی بڑی organizations میں کام کرتی ہوں تنخواہ کماتی ہوں آپ جب باہر نکلتی ہیں تو you feel insecure I mean I think پچھلے پانچ دس سالوں میں تو safety جو ہے وہ بہت important بہت بہت concern ہوگئے اور خواتین کی mobility میں جو سب سے بڑا concern ہے transport کے علاوہ وہ باہر safety in the out of their houses safe places اور outside of the house جو safety کا issue ہے وہ بہت بڑا issue ہے اور اس کے اندر تو total societal transformation required ہے اور again اس کے اندر political parties کا بہت بڑا کردار ہے آپ اگر صرف اس ایک agenda کو لے کر بڑیں آگے تو I think ایک بڑی change آ سکتی ہے تین چار پانچ سالوں میں کیونکہ اگر party حکومت کی سطح کے اوپر یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوارے سے policies ہو رہی ہیں street harassment is your agenda کہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو I don't think there is anything that will stop کہ یہ نہ ہو سکے ورد آپ بھی election کی جو coverage ہے BBC کی اس کے لئے پاکستان کے مختلف حصوں میں گئی کافی remote areas میں آپ نے travel کیا وہاں پہ جب آپ کی خواتین سے بات ہوئی تو وہ آپ کو کیا مسائل بتاتی ہیں وہ آپ سے کیا کہتی ہیں and we are talking about voters right yes میں نے ابھی recently travel کیا بلوچستان میں میں گئی ہوں ہم جھل مکسی میں گئے جہاں خواتین ایک تو vote دینے باہر نہیں نکلتی it is not in their priority ان کو idea نہیں ہے کہ یہ کتنی important چیز ہے لیکن ہمیں candidate سے ملے جو پہلی مردہ وہاں بہت powerful نواب سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں without any financial support and party support etc and then i travel to the north west of pakistan and i went to shangla bisham shangla 2018 پول تھا اس میں وہ علاقہ ہے جہاں پہ repol کروایا گیا تھا کیونکہ خواتین کا vote 10 فیصیت سے کام تھا یہ کوہستان سے adjacent area ہے جہاں خواتین کو رورل and you know literally most of the urban areas میں آپ کو ملیں گے hospitals کم ہے نہیں ہے خواتین ڈاکٹرز شاہی ہیں بچیوں کے سکول colleges نہیں ہے shangla میں بچیوں کے لئے colleges نہیں ہے i mean there is only one functional college and such a huge where literally tens of thousands of بچیاں ہیں جو کے education نہیں حاصل کر پاتی ان کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کے پاس jobs نہیں ہیں تعلیم نہیں ہے obviously ان کے پاس پیسہ نہیں ہے economy میں کوئی حصہ نہیں ڈال سکتی تو یہ سب وہ problems ہیں ان کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ problems کسی لیول پر ڈسکس نہیں ہو رہے even وہاں پر جو candidates بھی ہوتے ہیں they don't talk about these topics ہمارے گھروں میں جب candidates آتے بھی ہیں ووٹ لینے کے لیے تو ان کی ان کا بھی آفر بھی ہوتی اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ ہماری گلی کی نالی جو ہے وہ پکی کر مجھ یاد ہے آپ مجھ سب بھی بتا رہی ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پاکستان کچھ الیکشن کمیشن ہے جو یہ بات ہوئی بی 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 چیز پاکستان کمیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی حلقے میں ووٹ ڈالنے والی خواتین کی تعداد دس فیصد سے کم ہے تو وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا اسی طرح جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پابن کر دیا گیا ہے کہ کم سے کم اپنی پارٹی میں پانچ فیصد خواتین کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہی دینا ہے یہ جو پانچ فیصد کا فگر ہے فرد اور آج ہماری بی بی سی کی ویب سائٹ پر ایک سٹوری بھی عمر نے بہت اچھا پیس کیا ہو ہے اس میں ایک کم کم نے پانچ فیصد کا کوٹا ہے یہ پولٹیکل پارٹیز اپنی خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیتی ہیں وہ وہ پہ خواتین ٹکٹ لے کے وہ پورا ہو جاتا دوسرا انفورشنیٹلی کوٹا جو ہے یہ پھر ان ایریاز میں پورا کر دیا جاتا ہے جہاں پر اس پارٹی کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں ٹک مارک کے لیے وہ خواتین کو ٹکٹ دے دیتے ہیں تو یہ ریالائزیشن پارٹی ہر پولٹیکل پارٹی چاہتی ہے وہ ان کینڈیڈیٹس کو سامنے لائیں جو کینڈیڈیٹس لیکن میرے خیال میں یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ خاتون سیاست دان جو ہے جیت کی 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 نہیں ہے ایک جنرل سیٹ کے الیکشن پر تو ایک تو یہ سوچ بڑی حاوی ہے ہمارے پولٹیکل سسٹم میں سیمیلرلی جو ٹین پرسنٹ ووٹا کی کوٹا کی شرط ہے خواتین ووٹرز کے لیے دیت ایسی جو بھی لیمٹ کر دیتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کچھ گھروں کی خواتین جیسے میں شانگلہ کے ذکر کہہ رہی تھی وہاں پر خواتین ای 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 میٹ سو منی ای وویمین اور وہ یہی سب مطلب ایک خاتون نے کہا اس نے دو سال پہلے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن ڈالا شی اس مجھے کہتی ہے اس سے پہلے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک عورت ووٹ ڈال سکتی ہے ای میں ہم بات کر رہے ہیں اس نے زندگی کے اٹھاون سال گزار دی ہے اس کو یہ انفرمیشن ہی نہیں تھی تو ابھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں آٹھ فروری کا ہم ووٹ دیں گے اگر ہمارے خامند نے ہمیں پرمیشن دی تو اور اس کو ووٹ دیں گے جس کے لیے خامند یا ہمارا فادر ہمیں کہے گا 31 جنوری کو فافن کی ایک رپورٹ ہے جو اپنے شروع میں ذکر بھی کیا کہ جو ویمن ووٹرز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ریجسٹر ہوئی ہیں اس دفعہ لیکن جو اس میں 18 to 25 عالا بریکٹ ہے اس میں سب سے کم تناسب ہے خواتین ووٹرز کا ریجسٹر ہوئی ہیں تو وہ خاتون خاتون پانچ فیصد کوٹے اندر ہی ہے تو وہ پہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ پھر دیکھتی ہے کہ وہ کی ووٹرز کے لیے یا ہاں کی جنگ جنریشن کے لیے کہ ہماری کونسیٹونسی سے ایک فیمیل کانڈیڈیٹ کھڑی ہوئی ہے I think فرق نظر آتا ہے ہم نے کچھ کچھ کونسیٹونسی میں جہاں پہ ویمیل کانڈیڈیٹ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہی تھی وہاں پہ کچھ خواتین پولنگ ایجنٹ کے ساتھ بھی انگیج کیا تو وہ جو ان کا فوکس ہے having women as پولنگ ایجنٹ you know bringing more women into the political discourse وہ ظاہر ہے وہ آتومیٹک ہے تو اس خاتون کینڈیڈیٹ کے وہاں پہ کنٹیسٹ کرنے سے جو باقی خواتین اس علاقے کی ان کو باہر نکلنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ پولنگ ایجنٹ ہوں چاہے وہ ان کی الیکشن ایجنٹ ہوں اور چاہے وہ پارٹی ورکرز کیوں نہ تو کیا کریں پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارٹیز کے اندر خواتین کی شمولیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہ پارٹیز کی دور کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ویمن ونگ کے بھیانڈ جا کے سوچنا ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز جو ویمن کی لیڈرشپ ہے آپ نے بات کی کہ جو ریزرف سیٹ پہ خواتین آتی ہیں وہ جو گرافک لی اس طرح سے ان کا جو گرافک سپریڈ نہیں ہے بڑے چند بڑے شہروں میں سے وہ خواتین آتی ہیں تو اس کے اندر دائیورسٹی کو انکلوزن اور دائیورسٹی کو انشور کرنا کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر جہاں جہاں پہ آپ کی جو گرافک پریزن سے اٹلیس وہاں سے خواتین کی اندر کو لے کر آئیں چاہے وہ ریزرف سیٹ پہ ہو یا فائی پرسن پہ ہو ریال چینج کمز پرم 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 سیٹ اس وقت تک نہیں آ سکے گا آٹھ فروری کے پارٹی حکومت بناتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ مینیفیسٹوں میں کیے گئے اپنے وعدے کتے پورے کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی خواتین کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ایشوز ہیں اور خود خواتین کتنا مین سٹریم کرتے ہیں آج کے پروگرام کیلئے فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے